اسلام علیکم میرا نام مزہد سعید ہے اور میں انسٹیوٹیل آ رہا ہوں انسٹیوٹیل آ رہا ہوں اسلام بارٹیننگ کالیج کے نام سے اور دو برانچز میں چل رہی ہیں رارپنڈی کے اندر میں آج آپ کو سٹارٹنگ سے سکھانا شروع کروں کا بیسک سے کہ کیسے کام شروع کیا جاتا ہے کام کیسے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے سکھانے کا حمل آپ کو سا سا بتایا جائے گا تو کلاس سنو کرتے ہیں ہم آج ہیں ہم شروع میں آج ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے جو ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کورس کا وہ شلوار سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں شلوار کا تعریف آپ کو کراتے ہیں کہ شلوار میں ناب کیا کیا ہوتے ہیں بیسک ناب کیا ہوتے ہیں جن سے ہم نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے لمبائی کا ناب ہوتا ہے آسن کا ہوتا ہے پانچے کا ہوتا ہے اور گیرے کا ہوتا ہے یہ ہمارے چار ناب ہوتے ہیں جن سے ہم نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے ناب لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ شلوار اگر کوئی دیکھا تو شلوار سے آپ اس کی چاروں چیزوں کا ناب لے لیں گے جہنٹ شلوار اگر ہے تو وہ دو طرح بھی بنی ہوتی ہے ایک جس سمپل ہوتی ہے جس کو گھڑی کٹ کرتے ہیں اور ایک میں یہاں پر پیس پڑا ہوتا ہے اسے اس کو پلدوں والی شلوار کرتے ہیں یا کندوں والی یہاں نیفہ بنا ہوگا یہاں پانچہ لگا ہوگا سائیڈ سے ناپیں گے یہاں سے یہاں تک اس کو بولتے ہیں لمبائی یہاں سے یہاں تک ناپیں گے اس کو بولتے ہیں پانچہ اور یہاں سے یہاں تک ناپیں گے اس کو بولتے ہیں آسن یہ بری جگہ جو ہوتی ہے شلوار کی یہ گیڑا کہتے ہیں یہ شلوار کی چھوائی کہتے ہیں یہ اصحاب لمبائی کے لگتا ہے یہ پانچہ یہ آسن اور یہ گیڑا اگر آپ کے پاس کوئی خود آیا ہے اس کی بارڈی سے آپ ناب لے رہے ہیں تو بارڈی سے ناب لیتے ہوئے آپ نے دو ناب لینے ایک لمبائی کا لینے اور ایک پانچے کا لینے آسن اور گیڑا آپ نے خود نکالنا ہوگا تو آسن خود کیسے نکاللیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا گیرہ خود کیسے نکالیں گے وہ آپ کو بتایا جائے گا فرض کریں ایک سائز ہم نے لیا کسی کا تو 39 اگر اس کی لنڈ ہے اور پانچہ اس نے بولا 8 ایچ رکھ لیں اب گیرہ اور آسان ہم نے نہیں ناپے کیونکہ ہم نے باڑی سے ناپ لیا اگر شلوار ہوگا کپڑے دے جاتا تو ہم کپڑوں سے ناپ لیتے اسی طریقے سے اگر ایک ناپ اور آئے لنڈ 40 ہے اور پانچہ اس نے بولا 9 ایچ رکھ لیں ہم نے اس کا بھی آسان اور گیرہ نہیں ناپا ایک بندہ اور آیا ہے 35 اس کی لنڈ ہے پانچہ اس نے سیون ایچ رکھا اس میں بھی ہم نے تینوں بندوں کا ناپ لیا تینوں کا ہم نے لنڈ کا ناپ لیا اور پانچے کا ناپ لیا نہ آسان کا لیا نہ گیرے کا لیا تو آسان اور گیرے کا ناپ کیسے نکالا جاتا ہے وہ آپ کو فرمولا دیا جائے گا کوئی بھی چیز اندازے سے ہم نہیں سکاتے ہیں ہر چیز کا فرمولا ڈلیور کرتے ہیں تو آسان معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ دیکھیں جس کی لمباری 32 ہو جائے بڑے ناپ میں انکلوڈ ہو جائے گا چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہی ہے کیوں نہ ہو اگر لنڈ 32 ہوگی تو بڑے ناپ میں انکلوڈ ہو جائے گا 32 سے لے کر اگر لنڈ ہو جائے 35 تک 32 33 34 35 اس کا آسان 14 آئے گا 14 آئے گا اگر لنڈ ہو جائے 36 36 سے لے کر 39 سے 36 سے لے کر 39 تک اس کا آسان 15 آجے گا 15 آجے گا اسی طریقے سے اگر لنڈ 40 40 سے لے کر 44 تک 44 تک ہو جائے اس کا آسان 16 ہوگا یہ آسان معلوم کرنے کا فرمولا کو بتایا ہے تین سائز آسان کی ہوتے ہیں سٹینڈر سائز ہوتے ہیں 14 15 یا 16 اگر 32 لنڈ ہوگی تو 14 آئے گا 33 34 35 36 سے 39 ہوگا 15 ہوگی 40 پلس ہوگی تو 16 ہوگی یہ ہمارا آسان معلوم کرنے کا فرمولا ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں 39 لنڈ ہے تو ہم یہاں سے دیکھیں کہ 39 یہ آیا ہے تو اس کا 15 آئے گا 15 آئے گا اب اسی طریقے 40 ہے تو 40 کا دیکھیں یہ 16 آئے گا اگر 35 اگر لنڈ آ رہی ہے تو 35 کے ساتھ سے 14 ہی چاہے گا یہ تیار نہ پہ یعنی سلائی کرنے کے بعد یہ ہونا چاہیے یہ وہ سائز ہم نے لکھیں ہیں گیرے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی سلم بندہ ہوگا تو اس کا گیرہ آئے گا 20, 21, 22 یہ سلم کے لئے ہے اگر اس کا ہیلتی جسم ہوگا تو 23, 24 رکھیں گے یہ ہیلتی کے لئے ہے سلم اگر بندہ ہوگا تو کتنا آئے گا 20, 21, 22 اس کا لینڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سلم کے لئے فرمولا ہے اور یہ ہیلتی کے لئے فرمولا ہے یہ ناب کا بیلنس کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا کہ ناب کو کون کونسی چیز اپنے لینی ہیں اور کس چیز تریقے سے اس ناب کا جو ناب ہمارے بند مجود نہیں ہوگا اس کا ناب خود کیسے رکھا جائے گا تو چار چیزوں کا ناب اس کے بعد آسان اور پانگیرہ جو ہے خود فرمولے کے مطابق نکالنا وہ آپ کو بتایا گیا ہے اس کو آپ نے سمجھنے پھر ہم آگے سٹارٹ کریں گے کام جس طرح آپ نے کام سیکھنا ہے تو کام سیکھنے کے درہ پر نیٹ کپڑے پر کٹ رہیں گے تو ہمارے سے گلتی ہو سکتی ہے اس لئے پیپر ورک آپ نے کرنا ہے پہلے پیپر ورک میں افتے گلتی نہیں ہوگی پیپر آپ سمجھے گی یہ کپڑا ہے بزار سے ڈبل کر کے لے کے ہیں کپڑا یہ ڈبل کپڑا پڑا ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ کپڑا سارا جا رہا ہے تو آپ نے لیفٹ ہینڈ سے کپڑے کو اٹھا کے رائٹ ہینڈ پر فولڈ کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سے کپڑے کو اٹھانا ہے رائٹ پر فولڈ کرنا ہے یہ ہمارا کپڑا فولڈ ہو گیا ہے اب ہم نے سینٹی میٹر یوز کرنا ہے کپڑے کے اوپر اپنے یہ سیڈ اسعمال کرنی ہے پیپر کے اوپر یہ سیڈ اسعمال کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو جیسے میں نے آپ کو ناف کو بتایا یہاں پر کہ ناف ہم نے لیا ہے فرسٹ کریں ٹھارٹی نائن لینٹ ہے تو فرسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہوگا ٹوٹل فائی پوائنٹ آپ کو بتایا جائیں گے فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ لینٹ ہماری ہے ٹھارٹی نائن ہم نے اس میں ٹھری پلس کرنا ہے ٹھورٹی ٹو ہو جائے گا ٹھری پلس کیوں کیا جائے گا اس لیے کہ دونچ کا ادھر نفہ آئے گا اور وان انچ پانچے میں آئے گا کیونکہ نفہ فولڈ ہوگا فولڈ ہونے کے لیے یہ جو ناف لکھا تھا یہ وہ ناف ہے جو ہم نے لیا ہے جب ہم نے اس کو کاٹنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ٹھری ایڈ کرنا ہے کیونکہ ٹھونچ کا نفہ آئے گا اور وان انٹ پانچے میں آئے گا تو نفہ اور پانچے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ٹھری ایڈ کی ہے جس طرح اگر لینٹ ہوگی فورٹی تو اس میں بھی ہم اسی طریقے سے کیا کریں گے ٹھری ایڈ کریں گے فورٹی تری ہو جائے گا جتنی بھی لینٹ ہوگی اس میں آپ نے ٹھری ایڈ لازمی کرنے ہیں کوئی بھی سٹینڈر سائز ہوگا ٹھارٹی ٹو پلس سائز جو بھی ہوگا اب ہم نے یہ جو پیپر برک ہوگا انچو پہ تو کپڑے پہ یوز کریں گے پیپر برک ہم کریں گے تو کیا کریں گے ٹھارٹی نائن اگر لینٹ ہی تو فورٹی ٹو آیا تو یہ دیکھیں یہ وان انچز کے اندر ہے یہ ٹو نہیں ہے ٹو ایک ٹو پائنٹ فائف ہے ٹو یہ ہوگا ٹھیک ہو گیا جس سے دیکھیں یہ ہمارا یہ آرہا ہے یہ ٹین پوائنٹ فائف ہے ٹین ہمارا یہ ہے یہ الیون سے آگے آئے گا اس کے بعد اسی طریقے سے یہ الیون پوائنٹ فائف ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ ٹو پوائنٹ فائف ساڑے بارہ یہ ٹھارٹین تیرہ اس طریقے سے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے آپ دیکھیں لینٹ ہماری ہے ٹھارٹی نائن اتنا ہمارا کپڑا تو ہو سکتا ہمارا پیپر نہیں ہو سکتا تو ٹھارٹی نائن ہمارا یہ آرہا ہے یہ دیکھیں یہ ٹھارٹی نائن ہمارا آرہا ہے تو وان ٹو تری تھری ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں ایڈ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے ایڈ کرنے ہم نے رائٹ ہند سے اپنے سٹارٹنگ کرنے سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا رائٹ ہند ہے یہاں سے مجیممنٹ کرنی ہے ٹھارٹی نائن میں ٹری ایڈ کیا فورٹی ٹو ہو گیا فورٹی ٹو پہ نشان لگا دیں یہ ہمارا سٹپ فرس سٹپ ہو گیا کہ ہم نے لیندھ میں 3 ایڈ کر لیں سیکنڈ پائنٹ ہم نے لینا ہے یہاں سے پانچہ اب جو ناب ہم بنا رہے ہیں اس کا پانچہ ہمارے بس جو ہم نے فارمولے سے نکال لیا ہے وہ میرمنٹ کیا ہے ناب لیا اس سے تو ایٹ انچ ہے یا اس نے بتایا کہ ایٹ انچ پانچ ہے تو پانچے میں آپ نے ایٹ ہے تو ون ایڈ کرنا ہے نائن ہو جائے گا پانچے میں ون اپنے ایڈ کرنا ہوگا اور نائن ہو جائے گا نائن پہ آپ نے کیا کرنا ہے لائن لگا دیں یہ ہمارا سیکنڈ پائنٹ ہو گئے ہیں سیکنڈ پائنٹ ہو گیا پانچہ پلس ون نائن پلس ایٹ پلس ون بڑا بڑا نائن یہ ہم نے کیوں پلس کیا ہے جسے شلوار کی میں شیف بنائی ہوئی ہے تو شلوار کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سلائی لگی ہوتی ہے تو ایسے ایک گول جو سلائی لگے گی اس کے لئے ہم نے پانچے میں ون ایڈ کرنا ہے جو ہمارا سلائی میں جائے گا یہ ہمارا کیا ہو گیا پانچہ پلس ون بند سیٹ اپنی طرح رکھی لیا اور اپن سیٹ اپن سیٹ اپن سیٹ پہ ہے یہ اپن سیٹ رائٹ اینڈ پہ ہے یہ بند سیٹ لیفٹ اینڈ پہ ہے ہمارے تھرڈ پائنٹ ہم نے لینے شلوار کا گیرہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ سلم ہوگا تو اس کا گیرہ جو یہ بلی جگہ ہوگی ایک حصہ جو ہوگا وہ ہوگا 20, 21, 22 اور اگر اس کا ہیلتی جسم ہوگا تو اس کا گیرہ آئے گا 23, 24 وہ ہم نے یہاں سے ناپنے جس طرح یہ میں رکھ رہا ہوں 20 اگر رکھیں گے تو سلم کے لئے ہوگا یہ ہمارا پوائنٹ نمبر آگیا 3 اس کو بولتے ہیں شلوار کا گیرہ یا چڑائی اگر یہ سلم ہوگا تو اس کا آئے گا 20, 21, 22 جو اوپر دو ڈائش ڈالتے ہیں اس کا انچیز مطلب ہوتا ہے ہیلتی اگر ناپ ہوگا تو اس کا گیرہ آئے گا 23, 24 یہ پوائنٹ نمبر ہمارا 3 آگیا 4 پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آسن لینا ہے آسن ہمارے پاس ہے فارمولے میں ہم نے نکال ہے جسا 39 اگر لیند ہوگی تو میں نے پتایا ہے 15 آئے گا آپ نے اس میں 3 ایڈ کرنا ہے 15 میں 18 ہو جائے گا یہاں سے 18 پر نشان لگا دیں 15 آسن تھا ہم نے 3 ایڈ کرنا ہے 18 آسن ہو جائے گا 18 آسن ہو جائے گا اور یہاں پر لائن لگانی ہے ایسے سٹیٹ ہم نے لائن لگانی سکیل کا استعمال کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ لائن سٹیٹ نہ لگے ہمارے سے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم نے اس کو میریمنٹ جو کیا یہ ہمارا 20 آیا تو یہاں سے بھی 20 آب نہ آپ لیں تاکہ لائن آپ کی ایکول ہو جائے یہ یہاں سے یہاں میں نے ناپر آسن آسن میں میں نے 3 ایڈ کیوں کی ہیں کیونکہ 3 ایڈ کرنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ آسن ہے ہمارا اس میں بھی 2 انچ کا نفہ آئے گا 1 انچ جو ادھر دنمیان مل جگہ سے سلائی میں جائے گا کپڑا اس کے لئے ہم نے 3 ایڈ کی ہیں یہ 1 نیچے جائے گا اور 2 اوپر جائے گا اس لئے ہم نے اس میں بھی 3 ایڈ کرنے ہوں گے یہ ہم نے ناپر آسن اور یہ ناپر پانچہ ان دونوں کو آپس میں ملا دینا ہے یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 5 ہے یہ ہمارا 4 پوائنٹ ہے ٹوٹل میں نے 5 پوائنٹ آپ کو بتائیں چلوار کے تو 5 پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آسن ہے اور یہ پانچہ ہے ان دونوں کو میئی ونٹ نہیں کرنا ہے ان کو ڈریک آپ نے ملا دینا ہے آپس میں یہ ہمارا 5 پوائنٹ ہو گیا آسن کو پانچے سے ملا دیں ایسے ہی آپ نے ڈرافٹنگ لکھ لینی ہے جیسے میں نے جی چیچے کا پوائنٹ لکھیں اس سے یہ ہوگا کہ کام بھولے گا نہیں جبارہ ایک دفعہ اس کو سارے کو رپیٹ کر لیتے ہیں ہم جلدی سے یہ ہمارا پس کپڑا تھا کپڑا جو جڑا ہوا ہے سارا جارہا ہے اسے لینت میں یہ کپڑے کی بند سائٹ ہے اور یہ کپڑے کی اوپن سائٹ ہے اوپن سائٹ دوسری طرح نہیں ہے اور یہ اوپن سائٹ جو ہے ادھر ہوگی اور ایک اوپن سائٹ ادھر ہوگی لیپ ٹرینٹ سے کپڑے کو اٹھانا رائٹ کی طرف فولڈ کرنا ہے جب رائٹ کی طرف فولڈ کریں گے تو یہ دو سائٹیں ہوگی ہیں بند سائٹ اپنی طرف ہوگی اوپن سائٹ آپ کی اس طرح پہ ہوگی اور اوپن سائٹ اوپن سائٹ پہ ہوگی سب سے پہلے اپنے لیندھ لینی ہے اس میں 3 ایڈ کرنا ہے سیکنڈ پائنٹ پانچہ لینے ہیں 1 ایڈ کرنا ہے لائن لگا دنی ہے تھرڈ پائنٹ گیرہ لینے ہیں اگر سلم ہوگا تو اس کا 20 21 22 لینے گے ہیلتی ہوگا 23 24 لینے گے 4 ہم نے لینے ہے آسن اس میں ہم نے 3 ایڈ کرنا ہے اگر 15 ہی چاہتا ہے تو ہم نے 3 ایڈ یہ 18 ہی چھو گیا ملا دینے اس کو اور اس کو آسن کو پانچے سے ملا دینے یہ ہماری گرفتنگ مکمل ہوگی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو کٹنے کے لئے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ کنچی کو جب استعمال کرنا ہے پہلے آپ نے یہ دونوں سیڈیں ایکوال رکھنی ہیں ایسے یہاں سے چلاتے ہوئے اس کو کنچی کی نوک کو ایسے صرف نہیں چلانا یہوں نے کر کے نہیں چلانا نہ یہ ایک دم سے آپ نے ایسے کر کے پورا بند کرنا ہے کٹ بڑھ رہاں گے اس کو روکنا ہے یعنی کہ جب چلا رہے ہیں تو روک لینا ہے جیساں دیکھیں یہ پورا بند کرنا ہے اور سیڈر کو چلاتے ہوئے ایسے ٹگڑے نہیں ہونے جانا آپ نے سیڈر کو خود اپنے ہاتھ سے میں کنٹرول کرنی ہوتی ہے دوسری چیز ہے کہ اس سیڈر کو جب چلانا ہے تو نیچے ٹچ ہو نیچے یہ ٹیبل کے پر ہوا میں ایسے نہیں کٹنگ کرنی ہے کٹنگ جب بھی کرنی ہے آپ نے نیچے ٹیبل کے اوپر ٹچ کرنی ہے یہ دیکھیں شلوارا آگئی ہے یہ آسن کی جگہ آگئی ہے یہ پانچہ ہو گیا یہ گیرا ہو گیا یہاں سے ٹونچ کا ہمارا نیفر فولڈ ہوگا ادھر سے پانچے میں جائے گا جب پانچہ ناب کے سلائی لگائیں گے تو ادھر سے ایک ہی آسن میں چلا جائے گا ایک ہی پانچہ جو جمع کیا وہ نکل جائے گا پورا پورا ناب ایکزیکٹ ٹیار ہو جائے گا جو ہمیں چاہیے آج میں نے آپ کو بیسک شلوار کا بتایا ہے کہ ناب کیسے لینے ہیں ناب کا بیلنس کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ شلوار کی کٹنگ کیسے کریں گے کپڑا کیسے استعمال کریں گے کون سے چیز کس طریقے سے ناب لی جائے گی ہے کون سے فرمولے خود بنائے گئے ہیں اسی طرح جو جو چیزیں ہیں ہماری سٹیپ بیسٹر آپ کو آگے پورس کرایا گئے گا جس طرح میں میں نے آپ سٹارٹ کی ہے فرسٹ آر کلاس میں ہماری بیسک لی ہے جس میں آپ کو زیرو سے سٹارٹ کیا گیا ہے تو اس کو آپ بیپری دو تیار دفعہ دیکھیں آپ کو انشاءاللہ اچھے دیکھے سے سمجھ جائے گی اور میرا جو نمبر ہے وہ 0300 552 0186 یہ میرا نمبر ہے تو آپ یعنی کیس پہ مجھ سے ربطہ کر سکتے ہیں یہ 0300 552 0186 ازر سیج نام ہے میرا اور یہ انسیوٹ کے نام ہے اس نے بارٹلنگ کا رہا ہے جس کو میں ٹوانٹی فائی فیئر سے رنگ رہنا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا درد ملے گا ٹوانٹی فور ٹاؤزنڈ سٹونڈ ابھی تک سیجھ چکے ہیں ہم اس سے ٹوانٹی فائی فیئر کے اچھے دی اللہ حافظ